بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینے کا نام محرم ہے جس کے معنی معظم کی ہے یعنی عظمت حرمت شان فضیلت احترام والا مہینہ لفظ محرم کے ساتھ الحرام بھی لکھا جاتا ہے یہ لفظ اس لئے لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی میں چار مہینوں کو خاص حرمت عطا فرمائی ہے ان چار مہینوں میں پہلا محرم ہے دوسرا رجب، تیسرا ذلقد اور چوتھا ذلحج یعنی اسلامی سال کا آگاز بھی حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے اور اختتام بھی حرمت والے مہینے پر ہی ہوتا ہے عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی ان چار مہینوں کا احترام کرتے تھے ان میں ملت ابراہیمی کے چند اچھی باتیں زندہ تھی اسی طرح دیگر آسمانی مذہب میں بھی محرم الحرام اور اس کے دس تاریخ یعنی آشورہ کی خاص احمیت تھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہود و نصارہ بھی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محرم الحرام اور خصوصاً آشورہ کے دن کی خاص فضیلت بیان فرمائی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی رکھوایا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے یعنی آشورہ کے دن ہی کچھ اہم واقعات بھی رونما ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی حضرت عدریس علیہ السلام کو اس روز مقام بلند کی طرف اٹھا لیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس روز جودی نامی پہاڑ پر ٹھیری تھی اسی روز حضرت عبرائم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کھلیل بنایا اور انہیں اسی روز نار نمرود آگ سے محفوظ فرمایا اسی روز حضرت دعود علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی اسی یعنی آشورہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمائی آشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کرایا اور فیرون کو گرک کر دیا تھا یہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا تھا اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی اور بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ اسی دن بنایا گیا تھا آسمان سے زمین پر سب سے پہلے بارش یوم آشورہ کو ہی نازل ہوئی تھی حتیٰ کہ حدیث پاک کے مطابق قیمت بھی اسی دن آئے گی اسی دن کا روزہ بھی پہلے فرض تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت سے پہلے اسی دن کا روزہ رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا تو وہ چالیس سال کا کفارہ ہوگا اور جس نے آشورہ کی رات عبادت کی گویا اس نے ساتوں آسمان والوں کے برابر عبادت کی اس حرمت والے مہینے میں خوشیاں منانے شادیاں کرنے پر کوئی قدگن اور ممانت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان گنی اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی نے بھی اسی محرم الحرام میں نکاح کیا محرم الحرام کی عظمت فضیلت اپنی جگہ قابل احترام ہے لیکن یکم محرم سے دس پھر تیرہ اور چہلم پھر سفر تک جو تکلیف جو مسائب اہل بیت رسول نے جھلے وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کیے جا سکتے چھے ماہ کے علی اسگر کی شہادت میسوم ساکینہ کو پانی کے عوض تھپڑ بیمار امام کو زنجیروں سے جکڑنا رسول کی بیٹیاں اور یزید کا لشکر اس حرمت والے مہینے میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے جشن منا رہے تھے محفلیں سجا رہے تھے فتح کے شادیاں نے بجا رہے تھے وہ مسلمان ہی تھے لیکن یزیدین کے چاہنے والے تھے تو بھلا میں کیسے خوشیاں منا کر شادیاں نے بجا کر اس کافلے میں شامل ہو جاؤں جو نیزوں پر امام حسین علیہ السلام سر اٹھا کر جشن منا رہے تھے آپ شادیاں نے بجاتے رہیں ہمیں اعتراض نہیں اگر ہم گم حسینی منائے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے